سواغت ہے آپ کا رچا ہوم کچھن میں آج میں آپ کے ساتھ سیر کروں گی ایک مسالہ کری کی ریسپی تو اس طرح سے ایک مسالہ کری بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹسٹی ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں ایک پین کو گرم کر لیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈال دیتی ہوں آئل کو پھر جب آئل اچھی طریقے سے گرم ہو جاتا ہے تو میں نے جو ایک کو بوائل کر کے چھلکے رکھا تھا اسے میں گرم آئل میں اچھی طریقے سے فرائی کر لیتی ہوں تو ایک کو فرائی کرتے ہوئے میں بیچ بیچ میں تین چار بار ایک کو پلٹ بھی لیتی ہوں جس سے ہر طرف سے ایک اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے تو اب ایک اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی اب تیل گرم ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون فور تی سپون ہینک کو اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ہاف تی سپون آزوائن اس کے بعد میں اس میں ڈال نہیں ہوں ہاف تی سپون جیرا جب یہ سب اچھی طریقے سے چٹک جائے اس سٹیج پہ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں باریک کٹی ہوئی ہری میر تو یہاں میں نے تین باریک کٹی ہوئی ہری میرز ڈال دیا ہے اور پھر اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے باریک کٹا ہوا لیسون اب میں اسے اچھی طریقے سے پکا لوں گی اب میں ایڈ کر رہی ہوں باریک کٹی ہوئی ادرک کو پھر ادرک لیسون اور مرشی کو میں اچھی طریقے سے پکا لوں گی جب اس کا کچھاپن پوری طریقے سے نکل جائے گا اس اسٹیج پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز کو تو اب پیاز کو بھی میں اچھی طریقے سے پکا لوں گی اور پیاز کو پکاتے وقت تھی اس اسٹیج پہ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں سالٹ تو میں نے اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے اب اچھی طریقے سے سالٹ کو ملا کے میں پیاز کو پکا لوں گی جب پیاز تھوڑا سا پک جائے اس کا کچھاپن نکل جائے اسے شٹیج پر میں نے اس میں ڈال دیا ہے 1⁄2 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1⁄2 ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے ہلدی پاورڈر 1⁄4 ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا پاورڈر ان سبھی سپائسز کو اچھی طرح سے میں اس میں مکس کر کے پکا لوں گی آپ اگر زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ریڈ چیلی کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اب میں اسے دھک کے میڈیم فلم پہ کم سے کم چار میٹ تک پکنے کو چھوڑ دوں گی اور بیچ بیچ میں میں دو تین بار اسے چلا لیتی ہوں اب جب مسالوں کا کچھاپن پوری طریقے سے نکل گیا ہے اسے شٹیج پہ میں اس میں ایڈ کروں گی دو پیسے ہوئے میڈیم سائز کے ٹیماتر کو اسے بھی میں اس پائسز میں اچھی طریقے سے ملا کے دھک کے پکا لوں گی اسے بھی میں میڈیم ہیٹ پہ کم سے کم پانچ میٹ تک پکا لیتی ہوں اور بیچ بیچ میں میں اسے دو تین بار چلا لیتی ہوں تو جب مسالے تیل چھوڑ دے تو اس شٹیج پہ میں اس میں ایٹ کرتی ہوں وائلڈ ایک کو تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ مسالوں نے اچھی طریقے سے تیل چھوڑ دیا ہے یعنی ہمارا ٹماتر اچھی طریقے سے پک گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دے رہی ہوں وائلڈ فرائٹ ایک کو اور پھر میں اسے بھی اچھی طرح سے مسالوں میں لپیٹ کے دو میٹ تک میڈیم ہیٹ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو اب میں اچھی طریقے سے مسالے لگ گیا ہے ایک پہ تو اب میں اسے دو میٹ تک میڈیم ہیٹ پہ پکنے کو چھوڑ دے رہی ہوں اب یہ دو میٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دی رہی ہوں ون کپ واتر آپ کو گریوی جس طرح سے ٹھیک چاہیے پتلی چاہیے اس حساب سے آپ اس میں پانی ایڈ جسٹ کر سکتے ہیں تو اب میں پھر اسے دھک کے پکنے کو چھوڑ دوں گی اب اس میں بوائل آ گیا ہے تو اس اسٹیس میں میں اس میں ڈال دی ہوں کسوری میتھی کو کسوری میتھی کا ایک مسالہ کری میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب پھر میں اسے دھک کے تھوڑا سا پکنے کو چھوڑ دوں گی تو اب یہ میری ایک کری بن کے ریڈی ہے اب میں اسے ہری دھنیا سے گارنس کر کے سرپ کروں گی تو اب یہ تیسٹی ایک کری بن کے ریڈی ہو گئی